اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین این ای ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ریسیور ہے میرے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی قسم کے ہیں ٹھیک ہے پلے ایچ ڈی ہے ریسیور ہے دونوں ٹھیک ہے یہ ایچ ڈی ایم آئی ہے ڈی سی پانچ وولٹ کے اوپر یہ آن ہوتا ہے ٹھیک ہے یو ایس بی ہے آوٹ ہے ان آوٹ دیئے دونوں ہے اس کے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر کیبل کے اوپر ٹھیک ہے یہ کیبل کے اوپر استعمال ہوتا ہے تو اس میں فالڈ کے دونوں میں ایک ہی کنڈیشن ہے دونوں کے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سیں اس کی ریڈ لائٹ جو ہے وہ آن ہوتی ہے لیکن اس کی جو باقی اس میں سٹینڈ بائی کچھ کوئی بھی برک نہیں کرتا ٹھیک ہے صرف سٹینڈ بائی کی لائٹ جا ہے وہ آن ہو رہی ہے ٹھیک ہے دونوں میں دونوں کی ایک ہی کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ریٹ لائٹ پاسان ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بھائی ہوگی تو پھر یہ سٹینڈ بھائی اوپن ہوگی ورنہ سٹینڈ بھائی بھی اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو برحال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فائل ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو پاور دیتے ہیں یہ میں نے پاور دے دیا تو یہ اکثر اس میں اس طرح کا فارڈ تب آتا ہے جب زیادہ وولٹ اس کو ملیں گے مثلا یہ آن ہوتا ہے پانچ وولٹ کی سپلائی کے اوپر پانچ وولٹ کا ڈاپٹر اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو جب اس میں زیادہ وولٹ کا ڈاپٹر استعمال کریں گے مثلا پانچ کی جگہ نو کریں گے یا بارہ کریں گے تو یہ اکثر اس میں یہ فارڈ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے فارڈ کہاں پہ آتا ہے یہ اس کی ایک چپ لگی ہے پانچ پن کی یہ چپ ہوتی ہے چھوٹی سی چپ ہوتی ہے پانچ پن کی ٹھیک ہے یہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو رسیور ہے وہ آن نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ہم اس کے وولٹ چیک کریں گے جیسے یہ گرون دیوی سب سے پہلے اس کے پانچ وولٹ کی سپلائی ہے تو یہ پانچ وولٹ پورے مل رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ وولٹ اس کے علاوہ یہاں پہ ملنے چاہیے یہ ٹرانسٹر ہے یہاں پہ ملنے چاہیے 3.3 وہ بھی مل رہے ہیں اس کے علاوہ جو آگے آ جائیں تو اس کے علاوہ یہ آئی سی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس گڑی کا آئی سی ہے ٹھیک ہے تو اس طرف کی ساری کی ساری پن کے اوپر کم از کم 3.3 وولٹ ملنے چاہیے ایک گرونڈ ہے اور ایک میں نو کنیکشن ہے باقی پہ 3.3 وولٹ ملنے چاہیے جو کہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے ساری پن کے اوپر 3.3 اوکے ہیں تو جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہ اس کا فلیش آئی سی لگا ہوا ہے تو اس کا یہ جو پن ہے اس کی پانچ چپ ہے پانچ پن کی اس کے ساتھ ایک کوئی لگیا ہے 4.7 ٹھیک ہے 4.7 کی کوئی لگ اس میں آنے چاہیے یہاں پہ وولٹ ملنے چاہیے 1.2 یہ آوٹ پوٹ دے یہاں پہ ملنے چاہیے پانچ وولٹ جو کہ مل رہے ہیں چپ کی ایک پن کے اوپر اس نے جب آوٹ پوٹ دے سکتے ہیں 1.2 بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے 1.2 یہاں پہ مل رہے ہیں تو دوسری طرف یہاں پہ پانچ وولٹ دوسری طرف ملیں گے 3 وولٹ اس پن کی دوسری طرف یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے 3 وولٹ جو کہ نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے 1.2 وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں تو جب یہاں پہ 3 وولٹ ملیں گے تو مارا جو رسیور ہے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے یہ چپس کی حراب ہے تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تھوڑی اس میں تیاد کرنا پڑتی ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی پانچ پینڈ کی پینڈ کی چپ ہوتی ہے تو یہ میں نے ریمو کر دی اب اس کے جگہ پہ دوسری لگائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دی اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں زیادہ اس کو ہیٹ نہیں دی کیونکہ ساتھ میں اس کے ایس ایم ڈی پیسٹر لگے ہیں ریزسٹنس لگے ہیں جب کوئی وہ نہ ریمو ہو جائیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے اس کو سولڈ کرتے ہیں اس کا کھاویہ کے ساتھ شاید اگر کھا 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 پین رہ گئی ہے تو اس کو سولڈ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہیٹ ہے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کا بور پھر اس کو پاور دیتے ہیں تو جی میں نے یہ چپ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں پہلے والی چپ یہ یہ میں نے ریمو کی ہے اب اس کو یہاں بھی رکھتے ہیں پاور دیتے ہیں پاور دے کے چیک کرتے ہیں تو یہ بوٹ لکھا جا چکا ہے یعنی کہ ہمارا ریسیور جو ہے وہ آن ہو چکا ہے وہ نمبر فائیو پر آگیا ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو چینگ کرتے ہیں فور تھری فائیو سیکس یعنی کہ اگر ہم اس کو سٹینڈ بائی موڈ میں اب کریں گے اس کی یہ گرین لائٹ تب آن ہوگی جب یہاں پہ کیبل لائٹ دیں گے جب کیبل دیں گے اس کے سیگنل ملیں گے تو پھر اس کی یہ گرین لائٹ آن ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو سٹینڈ بائی موڈ میں کرتے ہیں تو یہ سٹینڈ بائی اب ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ اب جو ہے ریسیور سٹینڈ بائی ہو گیا اب پھر سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں یہ بوڈ ٹھیک ہے سٹینڈ بائی اس کی اوپن ہو چکی تو اب ہمارا ریسیور بلکل سٹینڈ نقط موڈ عشق سٹینڈ سٹینڈ و